اس ایکٹیب لنکن جو ہیں وہ کائرو پہنچ گئے ہیں آہ ہم ماس اچھا رات کو کل ایک باومنگ ہوئی بڑے پیمانے پہ آہ اسرائیل نے دوبارہ حزباللہ کے انہوں نے کہا کہ یہ ان کا یہ ڈیپو ہے یہاں پہ ویپنز رکھے ہوئے لیکن آہ حزباللہ اس میں آہ پانچ شے لوگ اس میں شہید ہوئے اس میں آٹھ لوگ شہید ہوئے دو اس میں سیرین بچیاں بھی تھی تو اس کے بعد پھر اسی اسی راکٹ جواب میں حزباللہ نے فائر کیے یہ میں بات کر رہا ہوں حزباللہ اور نورت آہ اسرائیل اور حزباللہ جنوبی آہ لیبنن تو ایک بارش ہو گئی اور اس میں سے کئی گرے کئی وہ آئرن ڈوم اب اب آئرن ڈوم بھی بالکل وہ ختم ہو رہے ہیں تقریباً کیونکہ اتنے میزائل اور ہوتیز کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہم ایک پوری برسات جو ہے وہ کرنے کو میزائلز کی تیار ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اسی اس پر مہدہ ہو جائے اچھا کل وہ سوسائیٹ بومنگ بھی ہوئی تھی سارا تو اس وقت پریزیڈنٹ آہ بائیڈن دیکھیں نیشنل ڈیموکریٹک آہ کنوینشن کل چور ہو گا کیا ملہ حریس کو پروپرلی پریزیڈنٹ بائیڈن نے وہاں پہ سردارتی امیدوار کے طور پہ نامزد کیا کل پہلا روز تھا اور پریزیڈنٹ بائیڈن اس میں آئے اور انہوں نے بڑی جذباتی سپیچ کی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ کیا گیا کہ دوہزار بائیس میں کیمیلہ حریس کو میں نے وائس پریزیڈنٹ بنایا اور اس کے بعد آہ اس کے بعد ہیلوی کلنٹن نے سپیچ کی اور وہ بھی ان کی شاید سب سے جذباتی سپیچ تھی جب تک جب سے وہ تقریریں کرنے لگیں ان کو دوہزار سولہ والی سپیچ یاد آئی کہ پھر ایک خاتون کے مقابلے میں ٹرم کھڑاتا اس وقت ہیلوی کلنٹن بہ مقابلہ ٹرمپ اور اب کیمیلہ حریس بہ مقابلہ ٹرمپ ہوں گے تو انہوں نے ٹرمپ کو بھی ان کے بھی لگتے لیے تقریر میں کیمیلہ حریس کو بھی خوب انہوں نے تعریفیں کی بہت انہوں نے کہا کہ یہ میرے سارے جو ڈریمز ہیں کیمیلہ پورے کری گیا کہ کیونکہ یہ خاتون صدر ہوگی اور یہ سارا اور اس کے آج جو ہے وہ اوپام آئیں گے آج اس کنونشن میں اوپام آئیں گے اور اوپاما اور کیمیلہ حریس کا یہ بھی ایک لمبی ہسٹری ہے بیچ تیس سال پرانی لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جو ہے وہ سیاہ فارم یا نون وائٹ پریزیڈنٹ تھے اور یہ کیمیلہ حریس بن جاتی ہیں تو یہ بھی ہوگا لیکن جو بائیڈن ہے جو باہر مظاہرے ہو رہے رہے تھے کنونشن کے باہر مظاہرے ہو رہتے ہیں فلسطین کے خلاف لیکن یہ اتنے زیادہ نہیں تھے کہ جو انیس سو اور سٹھ میں ہوئے تھے انیس سو اور سٹھ نائنٹین سکسٹی ایٹھ میں یعنی جب وہ لینڈن جونسن تھے تو اس زمانے میں جو ہے وہ لینڈن جونسن تو ایویتنا وار کے نظر ہو گئے تھے وہ الیکشن سے پیچھ ہٹ گئے تھے جس طرح بائیڈن ہٹیں وہ بھی ہٹ گئے تھے پیچھوں نے تقریر کی تھی ٹی وی پہ آگئے اور پھر ان کے نائب صدر جو تھے کیمیلہ ہریز والی پوزیشن تھی ان کے نائب صدر نے صدر کا ایریکشن لڑا تھا وہ بھی دیموکریٹ تھے وہ بھی اور وہ تھے اہم فری تو اس زمانے کے اخبار اگر ہم دیکھیں تو نکسن جیت گئے تھے نکسن اس لیے جیتے تھے کہ بہت مظاہرے ہو رہے تھے اور جو ان کے وائس پریزیڈن تھے لینڈن جونسن کے جو کہ لینڈن جونسن ہٹ گئے وہ بائیڈن والی حالت ہوئی نیا کہ بائیڈن پیچھے ہٹ گئے وائس پریزیڈنٹ آگے آگے تو اس وقت یہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ اس زمانے کے اخبار دیکھیں اگر ہم تو نکسن نے جناب آہ نکسن جیت گئے تھے نکسن تھے ریپبلگن یعنی نکسن اس پارٹی کے تھے جس کے ٹرمپ ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ویتنا وار کھا گئی تھی اچھا پھر ٹانی جنرل ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے آکے وہ گولی لگ گئی روبرٹ کینیڈی کو بارہ لگ لمبی گانی تو لوگ کئی لوگ اس کو اسے مماسلت دے رہے تھے اتنے زیادہ وہ بہت وہاں پر لاتھی چارج ہوا تھا وہ کنوینشن کا ستیاں ناس ہو گیا تھا انیس سو اٹھا سکسٹی ایٹ کے کنوینشن کا ستیاں ناس ہو گیا تھا اور وہ ستیاں ناس جو ہو گیا تھا پولیس وہ 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 وہاں پہ وارٹر کینن یہ وہ ہنگامہ ویتنا وار اور وہ اس میں وہ پورا ڈیموکریٹک کنوینشن ہی تہلیل ہو گیا تھا اس کے نتیجے میں آگئے تھے نکسن آرام سے اب یہ کہ کئی لوگ اس کو تشبیح دے رہے تھے لیکن بہرحال کیملا ہریس وہ جو بائیڈن کو جینوسائیڈ اور یہ نارے وارے لگ رہے تھے تو کیملا ہریس کی پرو کیمرا ہے کیملا ہریس نارے بازے ہو رہی تھی اب یہ ہے کہ یہ اس وقت سارا ہو رہا تھا جب بائیڈن جو ہیں وہ پتہ نہیں امریکہ اس وقت کون چلا رہا ہے یہ بھی تو وہ جو ہے وہ بائیڈن نے ایسی چلتے چلتے کہا کہ یہ جو معایدت حسائن ہو جاتا اس کے حماس کی وجہ سے نہیں ہو رہا اس حماس نے بڑا سخت ریاکٹ کیا اس نے اس نے کہا یہ بالکل ان کی آداشت ہو گئی ہے کیا ہم تو سب سے پہلے مان گئے تھے یہ تو اسرائیل کی طرف سے کنڈیشنز آئیں تھیں اور یہ پھر ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں دوبارہ اس کو پھر آکے سیکٹری بلنکن نے ظاہر ہے کہ یہاں پہ کور کیا کیونکہ سیکٹری بلنکن اس وقت ایک ڈیفکل ڈیپلومیسی موسڈ ڈیفکل ڈیپلومیسی کے آپ سیز فائر کروائیں تو جنگ بندی تو ادھر سے وہ جو ہے یہ آج آہ کائرہ میں ہیں فلیدلفی کوریڈور کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج رکھیں گے لیکن میرا خیال ہے وہ نہیں رکھ پائیں گے کیونکہ اسی لیے کائرہ میں بات ہوئی ہے ان کی بڑی زبدس ملاقات ہوئی ہے ان کی جو ملاقات ہوئی ایک طرف جو ہیں سیکٹری بلنکن بیٹھے ہوئے لیکن دوسری سائیڈ بھی شخصیت بیٹھیں گے یہ اباس کامل ہے یہ فورم منسٹر فورم منسٹر کے ساتھ اس طرح جو بیٹھے ہیں نا یہ یعنی فورم منسٹر سامنے بیٹھے ہیں اور جو ادھر بیٹھے ہیں نا یہ اباس کامل ہیں یہ ان کے انٹیلیجنس چیف ہیں یہ وہ ہیں جو کہ مذاکرات میں ایجپٹ کی طرف سے شریک ہوتے رہے ہیں یعنی فورم منسٹر کے ساتھ اچھا یہ بھی موجود تھے وہاں پہ اور کاہرہ جو ہے وہ ایک مرکز بننے جا رہا ہے کیونکہ اسریل کی ٹی میں آج پہنچ رہی ہیں کل وہ فائنل سارا وہاں پہ ہو رہا ہے تو سیکٹری بلنکن لگے دوران کاہرہ میں رہیں گے سوری دوہا میں رہیں گے وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ مذاکرہ جب ہو رہے ہوں تو وہ وہیں پہ ہوں اس کا ریزلٹ جو بھی نکلے لیکن سیکٹری بلنکن اس کو کروا کے ہی جائیں گے ان کو اس کو یہ قتل عام بند کروائے بغیر ان کو نہیں جانا چاہیے یہاں رکے ہیں وہ دو دن رکے ہیں چار دن رکے ہیں یہ اس کو ختم کروا کے جائیں ایک دفعہ ایگریمنٹ یہ ہونا چاہیے دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ریشیا ریشیا اور یکرین دیکھیں میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا میں دوبارہ ہی بتا رہا ہوں یہ میں باگر ہم دکھا سکیں کہ یہ اوپر سے یہ گئے جناب زلینس کی صاحب دیکھیں یہ ساؤتھ آف ریشیا میں انہوں نے اٹیک کیا ریشیا جو ہے وہ آیا ایسٹ یکرین اور ریشیا نے آ کے یہاں سے ان کو گھیر لیا اب یہ جو ہے یہ ترپ ہو گیا ہے یکرین یہ پیوٹنس ترپ کہہ لیں اس کو پیوٹن نے ان کو ترپ کر کے وہ فوج اندر جو ہے اور ویسٹرن ملک کوئی کسی قسم کی دلچسپ پی ان کو زلینس کی میں نہیں ہے کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ زلینس کی نے اپنے طرح ہیرو بننے کی کوشش کی ہے اور یہ کسی قسم کا کوئی فارمولا نہیں تھا کہ وہ کس کے علاقے میں وہ ایک بفر زون قائم کریں گے اب یہ سارا چل رہا ہے معاملہ ادھر بڑی امپورنٹ ڈیویلیمنٹ ہو یہ چائنا میں ویتنام کے پریزیڈنٹ ویتنام ویتنام امریکہ کے ریلیشنس کو ادھر ادھر بڑی امپورنٹ ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ویتنام اور چائنا کے درمیان ڈیفنس اسٹریڈیجک کومپریہنسیو ڈیفنس جو ہے وہ ان کے معاملات ہو گئے ہیں اور یہ میں آج ریپورٹ آئی ہے سینٹر فور اسٹریڈیجک انٹرنیشنل سٹیڈیز کی یہ آج کی ریپورٹ ہے آج ہم مراد یہ کہ انیس بیس یہ لیٹسٹ یہ پچیسویں یہ دنیا کا ایک بڑا تینک ٹینک ہے جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ان انڈیسپینسیبل اپ گریڈ یہ ہے انیس تاریخ کے لئے یہ بہت لمبی ریپورٹ ہے لیکن یہ پوری ریپورٹ پڑھنے والی ہے جو لوگ بھی تھوڑا سا اس میں انٹرسٹڈ ہیں انڈو پیسیفک اسیا پیسیفک میں وہ پوری ریپورٹ پڑھیں یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو یو ایس ویتنام کمپریہنسیو سٹریڈیجیک پارٹنشپ ہے یعنی یہ اوپر کے لیول پر ڈیفنس کیونکہ دونوں ملکوں کے جو ہیں وہ ڈیفنس منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے دیکھیں ایک تو چائنا کے آپ کو بتایا نا کہ ویتنام کے جو پریزینٹ ہیں وہ سب سب پہلا دورہ وہ چائنا کا کہہ رہے ہیں لیکن اصل جو میٹنگ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے دونوں ملکوں کے ڈیفنس منسٹر کی اور یہ کمپریہنسیو سٹریڈیجیک ڈیالوگ میں چلے گئے ہیں اچھا اس میں جو آزربائی جان نے باقیدہ برکس میں شامل ہونے کی دعوت دی درخواست کر دی ہے یہ جو پیوٹین آئے تھے آزربائی جان آزربائی جان کہہ رہے ہیں برکس میں جا رہے ہیں ہم انتظار کہہ رہے ہیں کہ ہم کب جائیں گے میں ہر پرگرام میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان کو جانا چاہیے فوری طور پر دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اب پھر وہی جمپنگ ان فریپن وہ ادھر سے یکرین کو گھیر لیا یہ ریشیا نے اور اس کو امریکہ کی کوئی آشیر بات نہیں امریکہ کی فرس پریارٹی ہے اس وقت کہ یہ میڈلی سیٹل ہو کسی طرح سے میڈلی سیٹل ہو ہوتیز ایران یہ بھیزباللہ اب یہ جناب دس گھنٹے ٹرین میں دس گھنٹے کی ٹرین ہے جو پولینڈ سے پہنچے گی کیو اس میں انڈین پرائیم میسٹر موڈی امریکہ کے کہنے پہ ہو جائیں گے اور جا کے جب پی ڈالیں گے اور یہ اس وقت ڈالیں گے جب کے ریشیا نے ان کو اس بقول یہ ویسٹرن تینک ٹینک کی اسٹریڈیجک ڈیفیٹ دے دی ہے یکرین کو یہ گھیر لیا گیا اور یہ یہ دیکھیں پیس کی طرف امریکنز چاہ رہے تھے کہ ایک خاموشی سے قطر میں یا ایفریکن یونین یا سعودی ایرابیا یا چائنہ کوئی بھی جان چھڑائیں اس مصیبت سے یہ جو جنگ پھیلتی جاری ہے اور خاص طور پر جب وہ جمنی کہہ رہا ہے کہ اس کے جان چھڑاؤ سے جانی سے پہلے یہ ڈیموکریٹس کی لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ دونوں ایشیوز کو ریزولف کروائیں اور ٹرمپ اگر آ گیا تو وہ پھر پتہ نہیں یورپ کا کیا حال بنے گا تو سب اس وقت ہے کہ اپنے اپنا کو سنبھالیں اس میں جناب پرائیم منسٹر موڈی جو ہیں یہ پہنچ رہے ہیں جناب جنرلسکی سے ملیں دو گھنٹے کے لیے دس گھنٹے کی ٹوین ہے دو گھنٹے ملیں جب بھی ماریں گے واپس آ جائیں گے امریکہ نہیں خوش ہوگا مجھ سے آپ لکھوا لیں کہ امریکہ صرف اس پارٹی کے ہاتھ میں دے گا یہ معاملات جو پارٹی دونوں فریقوں کو بٹھانی میں کامیاب ہوگی دیکھیں یہ انہوں نے کہا تھا نا یہ سوزیلینڈ کے اندر کہ ہم ریشیانز کو نہیں بھولا رہا ہے سوزیلینڈ میں کوئی بھی نہیں کیا پاکستان بھی نہیں کیا چائنا بھی نہیں کیا سعودی میرے بھی انہیں جا کے وہاں جا کے علامی جاری نہیں ہو سکا یہ جو یوکرین پہ تھا بات یہ ہے کہ جب یہ قطر درمیان میں ہے جب افریکن یونین ہے جو باقی ملک ہیں سارے تو یا تو یہ انہوں نے جا کے برابرہ کوس کے کہہ دیا ٹھیک ہے کوئی بھی ملک ریشیہ کے ساتھ اتنا قریب نہیں ہے ادھر دن چائنا یا نورت کوریا یا بیلروس جتنا انڈیا ہے یعنی اگر آپ ان کے آئل کے حساب سے ایکسپورٹ کے حساب سے اسٹوریکلی دیکھیں اور ٹھیک ہے کولڈ وار یا جو بھی لیکن مسئلہ یہ کہ یہ جو بات ہے نا یہ بڑی چھوٹی بات ہے یہ وہ بات تھی جس پہ کلیرلی ان کو کہہ دنے چاہیے تھا کہ جی اس وقت نہیں یہ کوئی ٹائم ہے بلا